اسلام علیکم ریر گروورز پیپینو میلن کے حوالے سے آپ کو کچھ اپڈیٹ دینی تھی کچھ دوستوں کے سوالات تھے مسائل تھے وہ بھی کلیر کرنے ہیں اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ہو جائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو میں فلاورنگ دکھا دوں اس کی شورٹ فیڈ پہ میں نے شیئر کیا ہوگا کہ پیپینو میلن پہ فلاورنگ شروع ہو گئی ہے باقی ابھی تک اس کا میں نے فروڈ نہیں دکھایا تھا سب سے پہلے یہاں پہ پلانٹ دیکھ لیں یہ پلانٹ کا حجم ہے ٹھیک ہے اور اس پہ جو ہے بھی فلاورنگ ہو رہی ہے فلاورز کھلے بھی ہوئے ہیں فروٹ میں بھی تبدیل ہو رہے ہیں جتنی بھی نئی برانچیز آ رہی ہیں سب ہی کے اوپر فلاورز بھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس کی یہاں پہ دیکھیں میں نے گراؤن لیرنگ بھی کی ہوئی ہے یہ نیچے پوڈ پڑا اس میں مٹی ہے اور برانچ کو میں نے اس کے اندر دبا دیا ہے اس میں روٹس بن رہی ہیں پانی دینے والا ہے بھی ایک یہاں پہ دیکھ لیں یہ تو کاٹنے والی ہو گئی ہے اس کے علاوہ ایک یہاں پہ دیکھ لیں یہ میں نے اس کی گراؤن لیرنگ کی ہوئی ہے اگر اس کو میں کھینچتا ہوں تو یہ باہر نہیں آ رہی اوپر یہ بلکل ہلکی سی میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی ہے تو کھینچنے پہ یہ باہر نہیں آ رہی مطلب کہ اس کی روٹس اسٹیبلش ہو چکے ہیں میں اس کو کاٹ دوں تو ہمارا یہ الگ بلانٹ ہے ایک بلانٹ میں نے نکالا بھی ہے یہاں سے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اوپر بھی فروڈ موجود ہے اور جو آپ کو چیز دکھانی تھی پیپینو میلن کے اوپر فروڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے سائز دیکھ لیں اس میں دو تین ورائیٹیز آتی ہیں ایک گول والی ہوگی ایک لمبے والی ہوگی تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس کافی لمبے سائز میں فروڈ اس کا آیا ہے ابھی تک یہ پکا نہیں ہے اور ہوتا اسی طرح ہے جب فروڈ کچھا ہوتا ہے تو اس کا سائز اور ہوگا جب فروڈ پک جائے گا تو پکنے کے بعد یہ پھول جاتا ہے مزید کافی بڑا ہو جائے گا یہ تو ابھی یہ سائز ہے تقریباً اس سے آدھا اور یہ ممکن ہے کہ پھول جائے گا بڑا ہو جائے گا تو ابھی اس میں شیڈ بھی نہیں آئے اس میں یہ لائننگ شروع ہوگی پیچز آنا شروع ہوں گے اس کے بعد اس میں کلر آنا شروع ہوگا تو ابھی اس میں ٹائم ہے کافی ایک یہ فروڈ ہے اس کے علاوہ نیچے دیکھیں مزید فروڈنگ ہو رہی ہے دو یہاں پہ نیچے لگے ہوئے ہیں ان کا بھی سائز بہت بڑا ہو چکا ہے یہ والا جو ہے سب سے پہلا فروڈ ہے اور اس کا سائز سب سے بڑا ہے تیسرا فروڈ یہ رہا اس کے پیچھے ہے اس کے علاوہ چوتھا فروڈ یہاں بھی دکھاؤں تو یہ دیکھ لیں اس کا سائز ابھی چھوٹا ہے اس کے علاوہ بہت فروڈ بھی بنیں گا ساری گرمیاں نومبر تک اس کے اوپر فروڈنگ ہوتی رہتی ہے نومبر تک آپ اس کی ہارویسٹ کرتے رہیں گے پرڈکشن یہ دیتا رہے گا مسئلہ نہیں ہے ایک اور چیز دکھا دوں یہاں پہ اس کا ایک برانچ دیکھیں یہ نیچے کی طرف جھگ گئی ہے اور اس نے خود با خود ہی اپنی گراؤنڈ لیرنگ کر لی ہے یہاں پہ یہ والی برانچ اپنے آپ کی گراؤنڈ لیرنگ کر رہی تھی لیکن یہ مجھ سے جو ہے ہل گئی ہے روٹ ویسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ نوڈ مٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اس میں یہ شاید آپ کو میں دکھا سکوں یہ دیکھنے جس میں روٹ آپ کو نظر آگی ہوگی یہ نیچے والی سائیڈ میں یہاں پہ یہ روٹ بن رہی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس نے خود با خود ہی اپنی لیرنگ سٹارٹ کر دی تھی اس کو اگر میں مٹی کو پر رکھ دوں یا پوٹ یہاں پہ رکھ دوں تو یہ علیدہ ایک ہمارا پلانٹ تیار ہو جائے گا تین میں یہاں پہ لیرنگ کر چکا ہوں یہ چوتھی ہو جائے گی اس کی جتنی مرضی لیرنگ کر لیں آپ فروٹ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کا ماشاءاللہ بڑی زبردست فروٹنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دوسرا پلانٹ دکھا دیتا ہوں پوٹ والا اس سے پہلے میں آپ کو تڑھا سمجھا دوں یہاں پہ جو ہے نا ادھر میں نے جس جگہ پہ اس کو لگایا ہوا ہے کیونکہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ دھوپ فل سن میں لگا دیں کچھ کہہ رہے ہیں شیڈ میں لگا دیں پارٹ شیڈ میں لگا دیں فرٹیلائزر کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہیں تو یہاں سے سورج نکلتا ہے ہمارے ٹھیک ہے جی صبح کے ٹائم پہ یہاں سے نکلتا ہے سورج اور یہ اس طرح سے جو ہے اوپر سے چلتا آتا ہے یہاں تاک ٹھیک ہوگا ہے یہاں پہ اس میں آگے گروب ہو جانا ہے تو یہ میرا پلانٹ لگا ہوا ہے ابھی تو مغرب ہو رہی ہے بلکہ مغرب ہو چکی ہے سورج نظر نہیں آئے گا یہاں پہ سارا پہلے آپ میرے پودے کی جو ہے نا اردگرد کا محول دیکھ لیں یہاں پہ بودا لگا ہوا ہے یہ انجیر کا بودا آگیا ریڈ سکائے کا ٹھیک ہے جی اس کے پیچھے بھی جو ہے یہاں پہ انار لگا ہے پیشن کی بیل چڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں تو کافی گھاس پوس ہے انچا انچا گھاس ہے تقریبا میں پانچ پانچ فیٹ میں آ رہے ہیں تو یہ بودا ان کے اندر چھپا ہوا ہے تو یہاں سے سورج نکلتا ہے دھوپ اس کے اوپر نہیں پڑ رہی سارا دن یہاں پر ویسے ہی یہ جو ہے آ جاتا ہے درخت سامنے اس کی وجہ سے اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بعد جب یہاں پہ آتا ہے انچا تو یہاں سے اس کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے یہ حصہ بھی ٹھیک ہو گیا تو تقریبا میرے خیال میں دو گھنڈے ہوں گے زیادہ سے زیادہ یا تین گھنڈے بھی لگا لیں اس سے زیادہ اس کو دھوپ نہیں مل رہی سادہ لفظوں میں آپ پارڈ شیڈ اس کو کہہ لیں کہ پارڈ شیڈ میں میں نے لگایا ہوا ہے فل سن میں یہ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بودا ہے یہاں پہ اس کی میں نے گراؤنڈ لیرنگ کی تھی اور یہ دیکھ لیں اس جگہ سے میں نے اس کو کاٹ دیا یہ دو برانچیز میں نے کاٹ دیا اور اس میں جڑیں ساری ہر برانچ کی جڑ مٹی کے اندر گئی ہوئی ہے اگر میں ان کو جو ہے آپس سے بھی الگ کر لوں یہاں سے اس کو میں الہدہ کاٹ دوں یہ الہدہ کاٹ دوں تو یہ الگ الگ مٹی کے اندر ہی اسی بود میں الگ الگ پلانٹ بن جائیں گے لیکن ان کو بعد میں شفٹ کرنے کا مسئلہ رہے گا تو بہترین حل تو یہ ہے یہاں پہ دیکھیں ایریل روٹس ہا رہی ہیں ان کو میں گراؤنڈ لیرنگ کر دوں گا اگر ان کو جو ہے یہاں پہ میں لٹا ہوں اور یہاں پہ کچھ دوسری چیز رکھ دیں کوئی پورٹ رکھ دیں یا شوپر کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو رکھ کے لپیٹ دیں تھوڑا تو لیرنگ تائب یہ سسٹم بن جائے گا تو آرام سے بودے چار ہمارے بار سے لیرنگ بن جائیں گے اس کے اوپر جو ہے فلاورنگ شروع ہے یہاں پہ بھی فلاورز آ رہے ہیں اور باقی میرا نہیں خیال کسی برانچ کے اوپر ہوں گے آ جائیں گے یہاں سے بھی فلاورز آ جائیں گے ایک برانچ کے اوپر فلاورز مجود ہیں اور دوسری برانچ کے اوپر سوری باقی دو برانچیز کے اوپر لیرنگ پہ فروڈ مجود ہیں ایک یہ برانچ ہے ایک یہ برانچ ہے ٹھیک ہے یہ فروڈ کا سائز آپ دیکھیں فلالی ہے سائز ہے چھوٹا سائز ہے یہ اسی مدر سے میں نے ایلادہ کیا ہے پلانٹ یہ بھی شیڈ میں بڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی دوپ نہیں آ رہی یہاں سے سورج نکلتا ہے یہ سارے درخت لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ محول ہے یہاں سے تھوڑی بہت اس کے اوپر دوپ آ رہی ہے باقی یہ گرین نیٹ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سیڈلنگ ویڈلنگ چل رہی ہے میری ٹھیک ہے تو یہ معاملہ تھا یہ بھی پودا شیڈ میں ہے وہ بھی پودا شیڈ میں ہے بہت اچھی گروت جاری ہے پوٹ میں بھی اور زمین میں بھی خاد میں نے ابھی تک ان کو کوئی بھی نہیں دی مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے آخری بار ان کو خاد کب ڈالی تھی نہ ہی اس کے اوپر میں نے کوئی پیسٹی سائیڈ سپریے کیا ہے حالانکہ یہاں سے یہ پتے وطے کھا رہا ہے تو اس پریے میں نے کرنی ہے ابھی ریڈی کر لی ہے مال یہ ان کے اوپر سارا شاور ہوگا یہ پودے خراب کر رہے ہیں کیڑے تو کیڑے کے لیے میں سپریے کرنے لگا ہوں فرٹیلائزر میں نے ابھی تک نہیں دیا اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی ان کے اوپر پیسٹی سائیڈ نہیں استعمال کیا جب سے فلاورنگ شروع ہے اور فروڈ بھی بن چکا ہے اور الحمدللہ فروڈ خراب نہیں ہوا اس کا کیڑوں نے فروڈ خراب نہیں کیا صرف پتے کھا رہے ہیں تو اس کے لیے میں سپریے کرنے لگا ہوں بھی دھوپ کا بھی معاملہ کلیر ہو گیا فرٹیلائزر کا بھی کلیر ہو گیا اور سیزن کا معاملہ بھی کلیر ہو گیا سارا سیزن یہ چلتے ہیں صرف سردیوں میں ان کی گروہ بھی رکے گی فلاورنگ بھی رکے گی باقی نومبر تک یہ چلتے رہیں گے اور جیسے ہی بہار شروع ہوگی دوبارہ سے ان کا وہی سن شروع ہو جائے گی گروہ بھی آئے گی اور ان میں فلاور اور فروڈ بھی آئے گا پوٹ اور زمین میں جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ تقریباً جو ہے میرا خیال ہے بیس یا پچیس دن ہو گئے ہوں گے اس کو میں نے علیدہ کیا ہوا ہے زمین میں میں نے پانی کا بھی خیال نہیں رکھا بلکہ زمین والا جو بلانٹ ہے وہ تو آپ سمجھے کہ میں نے اس کی کیر ہی نہیں کی اس کو لا وارثوں کی طرح چھوڑا ہوئے وہ خود ہی گروہ کر رہے اس طرح کا بلانٹ ہے ہارڈی بلانٹ ہے اور صرف پانی کا اس کو مسئلہ ہے پانی اگر آپ نے اس کا کم کر دیا تو یہ گیا پانی اوور کر دیا تب بھی یہ گیا زیادہ مسئلہ آتا ہے لو وارٹرنگ پہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے اور یہ میں نے محسوس کیا ہے گملوں میں تھیلیوں میں بلانٹ جو ہوتے ہیں اس میں تو محسوس کیا ہے پانی زیادہ یہ پیتا ہی پیتا ہے گملے میں میں نے شفٹ کیا ہے اور یہ ابھی دیکھنے آپ مٹی جو ہے میرا خیال ہے پان سے دس منٹ کے لیے اس ہی میرا آئی ہے اور یہ اس طرح کی کیچر ٹائپ مٹی ہو گیا پانی دینے کے بعد یہ پوڑ کا سائز ہے اور نیچے سے روٹس باہر آ رہی ہیں میں پوڑ بھی اس کا بدلنے والا ہوں بھی پانی بہت زیادہ پیتا ہے پانی کا خاص کیا رکھنا ہے اس طرح کے بھی معاملات ہوئے ہیں کہ رات کو میں پانی دے کے کیا ہوں صبح جا کے میں نے بارہ بجے دیکھا ہے مٹی بالکل خوشک ہے اور پتے ڈھیلے ہو رہے ہیں حالانکہ ایک دن میں نے پانی نہیں دیا میں پانی دے کے چھوڑ کے چلا گیا اگلے دن پانی نہیں دیا میں نے یہی سوچتے ہوئے کہ پانی بھی اس کو ضرورت نہیں ہوگی دیکھا بھی نہیں تو دوسرے دن جب میں نے آگے دیکھا تو فروڈ اس کا ڈھیلا ہو رہا تھا جس طرح بڑی سکین ہو جاتی ہے یہ جو ہے پچک گیا تھا فروڈ اس طرح کے معاملات میں سمجھا شاید کوئی اور مسئلہ ہے کیڑے کا مسئلہ ہوگا لیکن جیسے ہی میں نے بھر کے پانی دیا فروڈ ماشیلہ سے پھر سے ویسے ہی اپنی صورتحال میں آگیا تو پانی کا خاص کیا رکھنا ہے جی اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو پانی کی کمی نہ ہو اس کو بس باقی فروڈ کا اس طرح ہے کہ بنچ میں اس کے فلارز آتے ہیں یہاں بھی دیکھنے گچھا لگا ہوا ہے تقریباً یہ دس کے قریب فلارز ہوں گے اور مزید یہ بڑا آگون میں بھی فلارز آئیں گے ابھی تو پیلا ہو رہا ہے خیر خراب ہو رہے ہیں سپریے کرنا پڑے گا لیکن اس میں اسے بھی ایک دو بن ہی جائیں گے فروڈ جو بنچ آ رہا ہے نا پورا بنچ پورے بنچ میں ایک یا دو فروڈ بنے گا اس سے زیادہ نہیں اور پورے بلانٹ پر ہر برانچ بھی اتنی زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے کہ ہر بنچ پر بھی ایک ایک دو دو فروڈ بنے تو یہ بہت زیادہ فروڈ تو بن ہی جائے گا تو یہ تھی جناب پیپینو میلن کی اپڈیٹ پیپینو میلن کے لیے دھوپ اور سایا والا معاملہ بھی کلیر ہو گیا خاد والا معاملہ بھی کلیر ہو گیا اس کے لیے پیسٹی سائیڈ سپری والا معاملہ بھی کلیر ہو گیا پورٹ اور زمین میں گروت کیسی رہتی ہے اور کس طرح سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے پودے کو یہ معاملہ بھی کلیر ہو گیا باقی رہ گئے یہ بات فروڈ ٹیسٹ ریویو کی انشاءاللہ جیسے ہی فروڈ پکے گا یہ بھی آپ سے شیئر کر دیں گے اور سائز بھی بہت اچھا آ رہا ہے ایسا نہیں کہ سائز چھوٹا رہ گیا کیر نہ کرنے کی وجہ سے سائز بھی بہت اچھا آ رہا ہے ماشاءاللہ امید ہے آپ کے لیے ویڈیو معلوماتی رہی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں ریئر گارڈن کو سبسکرائب بھی کر لیں اللہ حافظ و ناصر